اسلام علیکم دوستوں آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی کسی بھی چھوٹی سی ویب سائٹ کو فری میں جو ہے وہ کیسے ہوسٹ کر سکتے ہیں فائر بیس کے طرح تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے ایک ہمیں چھوٹی سی ایک ویب سائٹ چاہیے اپنے اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا فولڈر بنا لیتے ہیں آج کی ڈیٹ کے حصاب سے آج جو ڈیٹ ہے وہ سیکنڈ مارچ ہے ہم کر لیتے ہیں ہم نے سیکنڈ مارچ کے حصاب سے ایک فولڈر بنا لیا اس فولڈر کو ہم اپن کر لیتے ہیں ویس کوڈ میں اچھا ویس کوڈ یہاں پہ آپ کے کانٹیکس مینیو میں آ رہا ہوگا اگر آپ نے اس کو انسٹال کرتے کے لئے یہ سیلکٹ کیا ہے کانٹیکس مینیو تو اور اگر آپ نے یہ کانٹیکس مینیو سیلکٹ نہیں کیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ پہلے آپ ویس کوڈ کھولیں اسٹارٹ مینیو دبا کے کوڈ لکھا آپ نے اور ویجل سٹوڈیو کوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو کھولیں آپ اور اس کو کھول کے یہاں پہ جائیں اور اوپن فولڈر کریں یاد رکھنا ہے ہمیشہ آپ کو ویس کوڈ میں اوپن فولڈر کرنا ہے اگر آپ نے اوپن فائل کیا تو یہ کبھی بھی ٹھیک سے نہیں کام کرے گا جو اس کی مطلب ویس کوڈ نے جو فیسلیٹیز آپ کو دینی نہیں بلٹن وہ فیسلیٹیز آپ مس کر دیں گے اگر آپ نے ڈائریکٹ فائل کو اوپن کر لیا تو اچھا تو اوپن فولڈر کر کے میں گیا اور میں نے یہ سیکنڈ مارچ کے فولڈر پر کلک کیا اور سیلکٹ فولڈر یہاں سے میں نے دبایا تو کیا ہوگا کہ یہ فولڈر میرے پاس کھل کے آ جائے گا دیکھیں یہ فولڈر کا اوپر نام ٹاپ پر لکھا با رہا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فولڈر کھل گیا ہے اچھا اب اس فولڈر میں آ کے میں نے کیا کیا ہے میں نے کہا index.html کر کے میں ایک فائل بنا لیتا ہوں اچھا اور اس میں میں نے دیکھیں exclamation mark لکھا اور اس کو لکھتے یہ نیچے suggestion آ جائے گی اس پر آپ یا تو تو کلک کر سکتے ہیں اور یا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ exclamation mark لکھ کے آپ ٹیپ کا بٹن دبا دیں تو اس سے بھی یہ پورا آپ کو چھوٹا سا کوڈک بنا کے دے دے گا جو کہ boiler plate code کہلاتا ہے اچھا boiler plate کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں وہ پتہ ہونا چاہیے اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ boiler plate code کیا ہوتا ہے تو اب ہم اس میں ایک h1 کا tag لگا کے اور ہم لکھ دیتے ہیں hello world اور بس یہ اتنی چھوٹی سی website ہمارے لیے کافی ہے اور اس کو میں چاہتا ہوں اپنے web browser میں اگر open کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں double click کروں گا تو یہ میرے web browser میں open ہو جائے گا تو یہ ایک میری چھوٹی سی website ہے تو چھوٹی سے چھوٹی ہو سکتی ہے website آپ کی جیسے کی یہ ہے اور بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی limit نہیں ہے website کے size سے کوئی depend نہیں کرتا ہے کہ آپ اس کو host کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ کسی بھی size کی website کیسی بھی website آپ اس کو بڑے آسانی سے host کر سکتے ہیں Firebase پہ اچھا Firebase پہ جانے کے لیے آپ google پہ صرف Firebase لکھیں گے اور enter کر دیں گے تو آپ کے پاسسا یہ سامنے پہلا suggestion آ جائے گا تو آپ پہلا ہی suggestion میں Firebase میں چلے جائیں گے اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا already جن لوگوں کے پاس یہ login نہیں ہوا ہوگا اس کے پاس login کا option آ رہا ہوگا تو میں go to console کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے پاس sign up کا option آ رہا ہوگا sign up میں یہ کچھ بھی نہیں مانگتا جو آپ کا existing google account ہے اسی ہی کے ساتھ یہ connect ہوکے چل رہا ہوتا ہے تو اس کا الگ سے کوئی sign up نہیں ہے تو اس لئے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں کوئی stuck ہوتا ہے تو وہ نیچے comment down کر سکتا ہے تو پھر ہم اس کے issue کو comments میں address کر لیں گے اچھا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی firebase کے console پہ آ چکے ہیں اچھا پہلے جو page کھلا تھا وہ کیا تھا وہ ان کا demo تھا جس میں انہوں نے marketing والی چیزیں ساری بتائی ہوئی تھی کہ ہمارا firebase یہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا ہے اس طرح کی چیزیں یہ والا جو ہے وہ console ہے یعنی کہ یہاں پہ اصل کام ہو رہا ہوتا ہے جو بھی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم آکے ایک نیا project بنا لیں گے ٹھیک ہے جی نیا project کا میں کچھ بھی نام رکھ سکتا ہوں جیسے کہ میں نے کر دیا first website ٹھیک ہے جی first website کر دیا میں نے اچھا اس میں جو website کا جو آپ کے وہ ہوتا ہے ساری جو یہ project کا جو نام ہے اس سے یہ دیکھیں project کی ایک id بھی generate کر رہا ہے جو کہ یہ id ہی آپ کا جو نا hosting کا نام آ رہا ہوگا یعنی کہ یہ id ہی آپ کی اصل میں website ہوگی تو یہ اس میں availability کا ایشو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے جیسے phone number آپ sim خریدنے جاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ یار مجھے ایسا والا number چاہیے تو shop والا اپنے system پہ چیک کر کے بتا دیتا ہے کہ یار یہ number ہمارے پاس available ہے کے نہیں تو اگر وہ number available ہوتا ہے جب ہی آپ کو مل سکتا ہے otherwise وہ آپ نہیں لے سکتے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کوئی دوسرا number دیکھنا ہوتا ہے یا بعض جگہوں پہ جہاں پہ اتنے advanced system نہیں ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ shopkeeper آپ کو sim سارے نکال کے دیتا ہے مطلب اس کے پاس ایک bundle ہوتا ہے sim کا وہ سب نکال کے دیتا ہے تو اس bundle میں سے آپ کو select کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں اس میں یہ ABCD اٹھا دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ first website available ہے یا نہیں ہے اچھا یہ available نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں کراچی یا کوئی بھی ایسی چیز تو دیکھیں یہ available ہو گیا اسی طرح آپ اپنی مرضی کا نام اس میں کر سکتے ہیں آپ کیاکہ آپ کو جو ہے نا جو آپ کے سائٹ ہے اس سے related نام آپ کو اگر مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے first site Firebase میں اس میں یہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس نام available آ چکا ہے میں اس کو save کر دوں گا یہ میری project کی ID ہو گئی اور یہ میرے project کا نام ہو گیا اس کو میں continue کر دیتا ہوں جی یہاں پہ کچھ انہوں نے agreements وغیرہ پوچھے ہیں میں سے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی agreement اچھا اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ choose google analytics account اچھا میرے خیال ہے اس کو ہمیں یہاں سے بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس میں یہ مزید چیزیں مجھ سے مانگ رہا ہے تو مجھے نہیں چاہیے وہ اس چیزیں اتخلال کیونکہ google analytics کا ابھی ہم کچھ کام نہیں ہیں اچھا یہ آپ کا project جو create ہونا شروع ہو گیا اچھا یہ فرس ٹائم میں تھوڑا سا زادہ ٹائم لیتا ہے اس کے بعد ایک بار آپ کا project بن جا تو پھر یہ کچھ زیادہ مطلب اس طرح کی چیزیں جاتا اچھا جب تک یہ project بن رہا ہے ہم دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں ہم جائیں گے firebase کے docs میں firebase کے documents میں مطلب یہ ہم project جو بنا رہے ہیں اسی کا جو document firebase والوں نے کود بنایا ہے وہ ہم document دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ ہمارا project بھی بن گیا ہے اتنے اچھا ہمارا project بن گیا ہے تو ہمارا project بننے کے بعد کچھ اس طرح کا show کرے گا میں نے اس کا panel expand کر لیا ہے یہ بٹنے panel کو expand اور collapse کرنے کا یہاں پہ سے میں چلا گیا hosting پہ اچھا میں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بھی یہ getting started آ رہا ہوتا ہے اچھا تو دیکھیں میں نے کیا کیا میں یہ project کے اندر آیا صحیح ہے project کے اندر آنے کے بعد میں نے hosting پہ click کیا ہے hosting پہ click کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ hosting والے section میں آ چکا ہے اچھا hosting کے علاوہ بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں authentication ہے database ہے storage ہے مگر اس میں ہمیں بھی کچھ کرنا نہیں ہے ہمیں صرف hosting دیکھنی ہے کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری website host ہو جائے اچھا website host ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب لوگوں کے لئے accessible ہو جائے web پہ وہ website available ہو جائے تو جیسے ہم google.com لکھتے ہیں تو google کی website کھل جاتی اسی طرح آپ اگر لکھیں کہ firstwebsite.com یا اس طرح کچھ تو آپ کی website کھلے تو ہم ابھی یہ بھی دیکھیں گے تھوڑے در میں کہ ہمارا کیا firstwebsite.com بنے گا یا کچھ اور address ہوگا تو وہ address بھی ہم دیکھیں گے اور اس address کو change کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے ویڈیو کے آخر تک آپ اگر اس کو دیکھیں اچھا getting started پہ جیسے میں نے click کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ documentation کھول دی اس نے جو میں الگ سے کھولنے لگا تھا وہ یہاں پہ بھی available ہے یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ here to host your website you need the firebase CLI tool اچھا CLI tool کیا ہوتا ہے command line tool ہمارے پاس جو بھی tools ہوتے ہیں software development وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے GUI tool جو ہم ابھی فعلال استعمال کر رہے ہیں اس میں graphical user interface تو اس کو ہم GUI tool کہتے ہیں ایک ہوتا ہے CLI tool جو CLI tool کس پہ کام کر رہا ہوتا ہے آپ کے command prompt کی اوپر کام کر رہا ہوتا ہے یعنی ادھر آکے ہم وہ ساری command لکھتے ہیں اور جو software development کی جو main نس ہے وہ یہی ہے CLI tool ہے یعنی software development جو professionally ہو رہی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر جو tool استعمال ہوتے ہیں وہ CLI based tool ہوتے ہیں کیونکہ CLI based tool ایک تو استعمال کرنے میں نظبتاً آسان ہوتے ہیں کیونکہ fast ہوتا ہے وہ آپ keyboard سے سب کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو mouse گھمانا نہیں پڑتا ہے ایک research کہتی ہے کہ آپ جتنا mouse کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ کی computing slow ہوتی ہے تو mouse کو ہاتھ تو ویسے بھی نہیں لگانا چاہیے developer کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ کام وہ keyboard سے کرے جو بھی چھوٹے موٹے کام اس کو shortcut پتا ہونا چاہیے اور تھوڑے دنوں میں جب زائے سے بات ہے جب کام کرے گا وہ تو hands-on ہوگا تو اس کو shortcuts پتا ہونے چاہیے بجائے اس کو کہ وہ mouse سے جا کے handle کرے چیزوں کو اس کو چاہیے کہ وہ keyboard کے through اس کو handle کر لے اچھا تو ہمیں انہوں نے کیا کہا کہ run the following command to install or update your CLI tool اچھا تو ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم command copy کر لیتے ہیں اچھا یہ ہم command copy کر لیتے ہیں npm install –g –g کا مطلب ہے globally install کر دو کہ صرف ایک folder میں نہیں کرو پورے computer میں available ہو جائے Firebase tools جو کہ اس tool کا نام ہے اچھا اب اگر میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں نا یہ والا command تو دیکھیں یہاں پہ ان installation شروع ہو جائے گی اچھا مگر جب آپ لوگ یہی command لکھیں گے نا تو آپ کے پاس یہ کہے گا کہ npm مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے وہ کہے گا npm مجھے نہیں پتا اچھا اس کا reason یہ ہے کہ npm آپ کے پاس install نہیں ہے npm بھی اصل میں ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے پہلے install کرنا پڑتا ہے otherwise کیا ہوگا یہ npm کہے گا کہ not recognize as internal or external command اچھا تو ہم یہاں پہ لنک دیا ہوئے انہوں نے اس کو کھول لیتے ہیں اس لنک میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز انہوں نے جائے مگر ہم اس کا ایک آسان طریقہ دیکھتے ہیں اصل میں node.js جب ہم install کرتے ہیں تو یہ node.js کا package manager ہے اس کے ساتھ ہی آجاتا ہے تو آپ کو google پہ جا کے کیا لکھنا ہے node.js اور enter کر دینا ہے صرف node.js لکھ کے enter کرنا ہے پہلا لنک آ جائے گا اس کو کھول لینا ہے آپ نے اچھا اب آپ کے پاس یہ LTS جو version ہے node.js کا یہ 12.16 اچھا ابھی یہ 12.16 ہے جو بعد میں ظاہر سی بات ہے ویڈیو دیکھیں گے تو مطلب 13 پھر ہو جائے گا LTS LTS کیا ہوتا ہے long term support والا version ہوتا ہے اس پہ ہم depend کر سکتے ہیں تو آپ ہمیشہ LTS version install کریں current version 13.9 ہے تو یہ current version ہی جا کے LTS اس کو بھی بنا دیتے ہیں مگر current version کیا ہوتا ہے تھوڑا experimental ہوتا ہے تھوڑا اس کے اندر نئی چیزیں add ہو رہی ہوتی ہیں مگر current current کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں latest features ملتا ہیں کیونکہ ضائف سی بات ہے یہ ایک دم اگر کوئی latest feature add کرتے ہیں تو اس کو ایک دم production میں نہیں ڈالتے ہیں اس کو پہلے تو بیٹا میں رکھتے ہیں بیٹا کے بعد current میں ڈالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جب enough نئے features ہو جاتے ہیں یعنی جب اگر ہم مثال سے 10 new features ہو جاتے ہیں تو 10 new features کو ایک ساتھ وہ ایک LTS version release کرتے ہیں جس میں وہ سب چیزیں ڈالتے ہیں تو ہم لیکن نئے features سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں صرف node.js اپنی machine میں چاہیے انسٹال ہوا تو ہم اس کو click کریں گے جیسے ہی تو دیکھیں یہ installation شروع ہو گئی ہے انسٹالیشن میرے پاس چونکہ یہ already انسٹال ہے تو میں اس کو cancel کر دیتا ہوں اچھا جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو اس کی پہچان آپ کیسے چیک کریں گے کہ یہ واقعی انسٹال ہو گیا یا نہیں ہوا ہے تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے دیکھیں اب یہ میرے پاس FirebaseBSL میں انسٹال ہو گیا اچھا تو ہم node.js کو check کیسے کریں گے آپ لکھیں گے node-b تو آپ کے پاس یہ show ہونا چاہیے میرے پاس دیکھیں پرانا برجان ہے جو اس کا پچھلا والے LTS تھا وہ ہے ٹھیک ہے 12.14.1 ابھی ان کا LTS ہے 12.16 تو میرے خیال ہے مجھے اس کو download کر لینا چاہیے اچھا node.js آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا اور ساتھ میں npm بھی انسٹال ہو جائے گا آپ لکھیں گے npm-v تو npm بھی دیکھیں انسٹال ہو چکے اب اگر آپ لکھیں گے npm install value command تو اب آپ کے پاس یہ error نہیں دے گا کوئی بلکہ اب یہ command سیدھی سیدھی چل جائے گی جیسے اس کو چلنا چاہیے اچھا npm ہے کیا چیز اور node.js ہے کیا چیز دو جملہوں میں بتا دیتا ہوں لیکن اس کی اس کی ڈیٹیل میں پڑھنے کی یہ بھی فیلال ضرورت نہیں ہے اگر آپ صرف ہوسٹنگ کی حبتہ کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو اصل میں node.js جو ہے وہ javascript کا engine ہے جو پہلے javascript چلتی تھی وہ صرف browser اس کے اندر چلتی تھی جو web browser اس کے اندر چلتی تھی پھر انہوں نے کیا کیا 2009 میں project شروع ہوا node.js کا جس میں ایک صاحب ہے انہوں نے ریان ڈہال کر کے نام ان کا انہوں نے node.js بنایا اور javascript کو جو ہے browser سے باہر چلانا شروع کیا مثال کے طور پر اب میں جو ہے وہ terminal کی اوپر یا command prompt کی اوپر یا DOS جو بھی میرے سامنے کھلا ہے اس کے مختلف نام ہیں command prompt بیسے لکھا بار ہے اوپر تو اس کی اوپر میں اپنی javascript کو چلا سکتا ہوں اس node.js کے ذریعے ٹھیک ہے server کی اوپر node.js کے ذریعے ہم javascript چلا سکتے ہیں اس سے پہلے node.js کے آنے سے پہلے javascript میں server لکھنا possible نہیں تھا node.js کے آنے کے بعد کیا ہوا ہے کہ javascript میں ہم servers لکھنا شروع ہو گئے اور npm کیا ہے اس کا package manager ہے یعنی جتنی بھی programming languages ہوتی ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے کچھ packages ہوتے ہیں تو اس کے packages کا store ہے یہ جیسے آپ کی android کی جو application ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کی بہت ساری applications ہوتی ہیں وہ android والوں نے play store کے نام سے بنا دیا ہے ایک store بنا دیا ہے اس کے اندر وہ ساری applications available ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی بھی ایسی app چاہیے ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ جاتے ہیں play store میں اور آپ جا کے وہاں پہ اس کو search کر لیتے ہیں کہ ہاں یار میرے پاس مطلب مجھے جو app چاہیے جیسے مجھے facebook چاہیے کوئی بھی دوسری app چاہیے وہ وہ اس کے store میں available ہے یا نہیں ہے اگر وہ ہوتی ہے available تو آپ اس کو download کر کے install کر لیتے ہیں اگر وہاں available نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو اب وہاں سے تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن third party بھی بہت سارے stores ہیں وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو سیم چیز نمار نموز آپ بھی پہلی نموز empire ، owan ڈیٹیل بھی ہیں بہت سارے وہ ہم کبھی باد میں ڈسکس کریں گے جب ہم نارجیس ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اچھا تو یہ NPM اور نارجیس کی جو نا تھوڑی سی کہانی ہم نے سنی اچھا اب ہم کیا کریں گے یہ جو کمانڈ تھی NPM انسٹال مائنس جی فائر بیس ٹول یہ ہم نے کمانڈ چلا لی ٹھیک ہے یہ کمانڈ چلنے سے کیا ہوا کہ وہ ہمارا فائر بیس کا جو ٹول تھا وہ اس میں انسٹال ہو گیا اچھا اب نیکسٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ نارجیس کو بند کر دیتے ہیں واپس اس میں آ جاتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد ہمیں اس نے کیا کہا کہ نیکسٹ اس نے کہا کہ ایرہا فائر بیس لاغ ان چلایاں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی جو سی ایلائی ٹول ہے وہ ابھی تک authenticated نہیں ہے اچھا تو میں نے کیا کیا میں نے یہاں پہ آکے فائر بیس لاغ ان چلا دیا اچھا فائر بیس لاغ ان چلانے سے کیا ہوگا کہ ایک لنک آپ کو وہ دے گا یہاں یہاں پہ ایک لنک آپ کے آ رہا ہوگا اور وہ لنک آپ کو اوپن کرنا ہوگا براؤزر میں تو جیسے ہی آپ براؤزر میں اوکن کریں گے بلکہ میں یہ دکھا دیتا ہوں اس کو میں لاغ آؤٹ کروں گا نا تو پھر مجھے وہ شو کرے گا ویسا والا ایٹم اچھا لاغ آؤٹ ہو گیا نا اب دیکھیں میں لاغ ان جب کروں گا تو مجھے یہاں پہ یہ لنک دے گا اچھا اچھا لنک نہیں دے رہا یہ بس مجھے بغیر کچھ لکھے انٹر کر دینا اچھا لنک دیا 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 یہ رہا لنک دیا یہ لنک آپ کنٹرول کلک کر کے کھول بھی سکتے ہیں ویسے ہی یہ آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی سیم لنک کھلا گا اس میں بس مجھے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا ایک آؤونٹ مجھے چاہیے اپنے پاس تو جیسے ہی میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں مجھ سے کچھ پرمیشنز لائیں گی اس نے میں نے الاو کیا اور فائر بیس سی ایلائی لاغ ان سکسس ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ لاغ ان سکسس آگیا اور میرا یہ ایمیل لکھا با رہا ہے آپ تو اگر یہ خود سے کبھی نہ کھلے براؤزر پہ تو اس لنک کو آپ کاؤپی کر کے یا کنٹرول کلک کر کے اس لنک کو آپ مینوالی بھی کھول سکتے ہیں اچھا یہاں تک ہم نے دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں فائر بیس انٹ فائر بیس انٹ کیا ہوتا ہے یہ نا فائر بیس کا project initialize کر دیتا ہے اچھا تو یہ والا جو ہم کام ہے وہ کہاں پہ آگے کریں گے ہم یہ والا کام ہم یہ جو اپنے فولڈر میں آ جاتے ہیں project کے فولڈر میں اور ہم project کے فولڈر میں آگے جو چھوٹی website بنائی اس کو میں فیلال delete کر دیتا ہوں چیزوں کو simple رکھنے کے لیے اور کوئی اس کا reason نہیں ہے اور میں اس command prompt بھی بند کر دیتا ہوں جس سے میں نے installation کی دی اچھا اب سب سے best طریقہ کیا ہے یہاں پہ terminal کو کھولنے کا کہ یہاں پہ میں cmd لکھ کے enter کروں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ second march کے فولڈر کے اندر یہ کھولا ہے اچھا دوسرا طریقہ یہ کہ vs code جب آپ کھول رہے ہوتے ہیں تو vs code میں بھی یہ file کو میں نے delete کر دیئے اچھا یہ دیکھیں second march کے فولڈر میں جب یہاں پہ آکے میں ctrl plus backtick ڈباؤں گا تو یہ terminal یہاں کھول جاتا ہے اور وہ بھی کہاں کھولتا ہے اسی فولڈر کے اندر کھولتا ہے اچھا جی اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں firebase init firebase init میں نے اس کے اندر ایک جو html کی file بنید دی وہ delete کر دیئے چیزوں کو simple کرنے کے لئے اچھا تو اس نے کہا are you ready to proceed میں نے کہا اچھا اب یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے آپ کو کون کون سی services استعمال کرنی میں نے کہا hosting کرنی ہے اچھا اس کو hosting function بھی select کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتا ہوں اسپیس کے button سے کرنا ہوں یہاں پہ آکے میں نے اسپیس دبایا select ہو گیا اسپیس دبایا مطلب ایسے یہ select اور deselect کا scene ہے اچھا یہ کرنے کے بعد میں نے select کرنے کے بعد یہاں پہ کہیں پہ بھی کھڑاؤ گے میں enter press کروں گا اچھا اب مجھ سے یہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے existing project کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں نے existing project پہ علاقے اس کو enter کر دیا کیونکہ میں ایک existing project میں already بنا چکا ہوں اس نے کہا project id would you like to use میں یہاں پہ گیا اور میرا نا یہ project id ہے یہ رہا ہے یاد ہے ہم نے شروع میں یہ لکھا ہے ڈھونڈ کے کہ یہاں پہ آکے میں نے پیسٹ کیا اور enter کر دیا using project first id اور اس کا نام بھی project hosting کا setup اب ہو رہا ہے اب اس نے بوچھا کہ what do you want to use as your public directory ڈیفالٹ 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 ہوتا ہے اس طرح کا بن چکا ہے ایک public کا folder اس میں ایک ڈیفالٹ 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 جب ec ڈیفالٹ جیس یہ بس اس کو جس طرح ہے اسی طرح دیکھ لیں اگر کسی کو گٹ نہیں آتا تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ گٹ اگنور مطلب گٹ کیا ہوتا ہے تو اگر کسی کو گٹ نہیں بھی آتا تو ہوسٹنگ پر یہ ڈپینڈ نہیں کرے گا آپ اس فائل کو ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اچھا جو پھر ہم نے دیکھا firebase.json اس میں کیا ہوتا ہے ہوسٹنگ کی جو انہیں کنفیگریشن ہوتی ہے ہوسٹنگ کی کنفیگریشن کیا ہے کہ آپ کا جو ایک پبلک فولڈر ہے وہ پبلک میں ہو ٹھیک ہے ignore کون کون سی فائلوں کو کرنا ہے ہوسٹنگ میں نہ بھیجا جائے ان فائلوں کو ٹھیک ہے ویسے تو آپ کے پروڈیکٹ میں رہے گی یہ فائل لیکن ہوسٹنگ کرتے ہوئے اس کو نہ بھیجا جائے تاکہ اگر ہوسٹنگ کرتے ہوئے ان فائلوں کو بھیج جائے تو لوگ اس کو بھی ایکسس کر بائیں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس بندہ اس فائلوں کو ایکسس کرے تو ہم اس کو ignore میں ڈال دیتا ہوں اچھا اب ہم نے بہت configuration کر لی اب ہم آتے ہیں index.html میں اصل میں وہ جو شروع میں میں نے فائل بنائی تھی اگر وہ ہوتی تو پھر یہ نہیں بناتا بڑھ نہیں تھی تو اس نے بنا دیا اب ہم اس index.html کو نا delete کر لیتے ہیں پورے وہ اور ہم اپنا خود کا html اس میں لکھ لیتے ہیں ہم خود کا html لکھتے ہیں اس میں کیا لکھتے ہیں بھئی h1 لگاتے ہیں hello boy ٹھیک ہے جی اچھا ایک بات کہیں آپ خیال رہے کہ آپ کی جو html کی فائل ہے html ہی ہونا چاہیے اگر index.html کے علاوہ کوئی بھی نام ہوا تو یہ پھر شو نہیں کرے گا آپ کی ہوسٹنگ نہیں ہو پائے گی کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ جو public کا فولڈر ہے اس public کے فولڈر کے اندر جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ لکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے public کے فولڈر میں جاتا ہے اور اس میں index.html کے نام کی فائل کو کلاش کرتا ہے اگر آپ کے بس index.html کے نام کی فائل نہیں ہیں تو آپ کی ہوسٹنگ کام نہیں کرے گی تو مثال کے طور پر آپ نے اگر کوئی ویب سائٹ بنائی بھی ہے تو آپ سمپلی کیا کریں گے اپنی ویب سائٹ کو آپ لائیں گے اور اس public کے فولڈر کے اندر پیسٹ کر دیں گے تو public کے فولڈر کے اندر آپ جیسی پیسٹ کریں گے اور پھر آپ جیسی بات کریں گے جو بھی ہم تھوڑی درمہ کرنے لگیں تو کیا ہوگا کہ آپ کی وہ پوری ویب سائٹ اٹھ کے چلی جائے گی بٹ اگر اس ویب سائٹ میں index.html نہیں ہوا نا تو وہ چلے گی نہیں وہ جب آپ لکھیں گے اس ویب سائٹ کو ایکسس کریں گے تو سرور اس میں index.html کو تلاش کرنے گوش کرے گا اگر وہ نہیں ملا تو وہ کہہ دے گا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں مل رہا پھر 404 شو ہو جائے گا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپل میں نے کہنا ہے Firebase Deploy اچھا تو جیسی میں نے دیکھنا Firebase Deploy لکھا یہ deployment کا پروسس شروع ہو گیا تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے بتا نہیں کیا internet میں دوسرا کوئی وائ فائی پہ arrangement کرتا ہوں کرتا ہوں اچھا میں دوسرے وائ فائی سے connect ہو چکا ہوں اب میں deploy کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے اچھا اچھا اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا internet واقعی میں work کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو آپ کیا کریں گے یہ right click کر کے task manager پہ click کریں گے تو اس سے یہ کھل جائے گا task manager اچھا یہاں پہ آکے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کفنا up or down آپ کے network پہ جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کوئی main network پہ مسئلہ آگئے کیونکہ two know وائ فائی چلنا بس گئے مجھے لگ رہا ہے اس کو میں یہاں پہ pause کرتا ہوں اسی جگہ پہ کہاں پہ تھا اس جگہ پہ pause کرتا ہوں میں اسی جگہ سے اس کو continue کروں گا کچھ internet کے problem solve کر کے اچھا جی تو میرا internet تھوڑے دیر کے لیے بند ہو گیا تھا ابھی دوبارہ چل پڑا ہے میں بھی کوئی glitch تھا تو میں نے ابھی تک deploy چلایا نہیں ہے میں چلا آگے دیکھتا ہوں میں نے ویسے ہی google chrome پہ کچھ website کھول کے دیکھ لی تھی کہ چل پڑا ہے نہیں چل پڑا اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے سینٹ کرنا شروع کر دیا کچھ packets اور یہ میری deployment شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے deploying hosting beginning deploy found to file upload complete finalizing version ٹھیک ہے releasing new version اور یہ آپ کا hosting url یہ آپ کو دے چکا بنا کے اچھا ہم control click سے open کر سکتے ہیں تو میں نے جی control کر دیکھیں یہ میری website open ہو گئی اچھا اگر جاؤ یہاں پہ اور یہاں پہ اچھا init تک ہم نے دیکھا تا document اس میں next میں یہ بتا رہا ہے firebase deploy ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا اور اب ہم کہا جاتے یہاں اچھا جب ایسی میں hosting والے section میں آؤں گا پہلے دیکھیں اس طرح کا یہاں پہ نہیں آرہ dot web ٹھیک ہے یہ ایک ڈومین ہے اور ایک ڈومین ہے ان دونوں ڈومین میں سے کوئی بھی آپ ایک سیم ویب سائٹ کو لے گی اب اس نے کون سا بتایا ہے firebase app والا بھلا 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 ٹھیک ہے جی web اپ والا تو اس کا پیٹرن ہم نے کیا دیکھا شروع میں کوئی دوسرا ایسا ڈومین چاہیے جو مطلب میرے مطلب کو آپ یہاں سے custom ڈومین آیڈ کر سکتے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بھلا بتاتا ہوں بٹ ہم اس سے پہلے کیا کریں گے اس میں مزید ڈیٹیل آیڈ کرتے ہوں یہ سب جا کے firebase پر ڈیپلائی ہو جائے گی اور میری ویبس آٹماتکلی اپڈیل ہو جائے گی آج یہ ہو گیا اس کو میں نے ریفرش کیا تو یہ دیکھیں یہ والی ڈیٹیل آگئے اچھا باز دفعہ کیا ہوگا آپ ڈائریک ریفرش کریں گے تو نہیں ہوگا یہ تو آپ کو کیا کرنا کیا کرتا وہ کیشے آپ کا clear کر دیتا اگر آپ کھلا ہوگا تو آپ کھلا نہیں دے گا یہ پہ کھلا کھلا رائیٹ کریں گے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ویبس ائٹ ہے اس کو آپ فائر بیس پر ہوسٹ کرنا سیکھ لئے ہم نے اور ہمیں جو ڈومین ملے ہے اگر چاہتے ہیں کہ کسٹم ڈومین ایڈ کریں تو آپ کو ایڈ کسٹم ڈومین کر کے یہاں پہ اپنے ڈومین کا نام لکھنا ہوگا اس پہ سپر ایک ویڈیو بنائیں گے اور میں سمپل آپ کو دکھا دیتا ہوں صرف کہ ڈومین کہاں سے رہتا ہوں تو اس میں آپ ڈومین اپنے سرچ بھی کر سکتے مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ inzamam.com میں دیکھوں کہ آوی 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 کتنے پیسوں میں آوی 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 آرڈی میں آئیں گے تو یہاں پہ بھی آپ اس طرح سرچ کر سکتے کہ آپ کی مطلب کا جو ڈومین ہے وہ ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی یہ پریمیم پہ لگا گا ہے کسی نے اور یہ 35 ڈالر پہ لگا رہا ہے پر ایئر آپ کو یہ پی کرنا ہو گا اچھا تو آپ کیا پیسے نہیں لگتے اب ہم نے ہوسٹنگ کی ہے مگر اس کی آپ پرائسنگ دیکھ سکتے ہیں یہ فری نہیں ہے اگر آپ کوئی بزنس ایسا کر رہے ہیں جس میں آپ کے اوہر ٹریفک آئے گی مطلب 3-4 آزار یوزر آنے والے ہیں تو پھر آپ کو یہ پیسے چارج کرتا ہے لیکن ویسے اگر آپ چار پانچ ہزار یوزر جب آپ کے ایک سیڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سیج دینا پیسے چارج کرتا ہے چلنج بہت بہت شکریہ اس کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے اور آپ کے اگر کوئی سوال آت ہیں تو آپ کومنٹ میں لکھ نیچے اور تاکہ ہم اس سوالات میں شاید نوائز ہو پیچھے کیونکہ میں تھوڑے نوائز پلیس میں بیٹھا ہوں یہاں پہ بائی کے وغیرہ گزرنے کی آواز آرہی تو اس کے لیے سوری اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ نہ اور اس کو ان لوگوں سے شیئر ضرور کردیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جن